بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں آج کا ہمارا ترپک ہے کیٹلائیسس سب سے پہلے آپ کیٹلسٹ کو سمجھ لیں کہ کیٹلسٹ وہ سبسٹانس ہوتی ہے which can change the speed of reaction which can speed کو آپ rate کہتے ہیں آپ لوگوں نے شروع سے لے کر اب تک پڑھا ہے کہ اگر rate of reaction جو ہے وہ change ہو جائے alter ہو جائے اس نے لفظ لکھا ہے which can alter the rate of reaction اچھا basically تو آپ لوگوں نے ابھی تک یہی پڑھا ہوگا which can speed up the reaction جو reaction کو تیز کرتی ہے لیکن یہاں پر ہم یہ بات نہیں لکھتے ہم کہتے ہیں کہ which can change جو reaction کی speed کو change کر دے اس کو ہم catalyst کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور یہ process جس میں آپ کوئی بھی catalyst ڈال کر reaction کو change کرتے ہیں اس کی speed کو change کرتے ہیں وہ جو process ہے وہ catalysis کہلاتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے میری بات سمجھ میں آگئی کہ ایسا ایسی substance ایسا molecule ایسی چیز which can change یا alter the rate of reaction is called catalyst and this process in which we use the catalyst and the reaction rate is changed جس کے اندر آپ catalyst add کرتے ہیں اور reaction rate کیا ہوتی ہے change ہوتی ہے اس کو ہم catalysis کہتے ہیں کیا کہتے ہیں catalysis اب اس کی متعدد examples ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ میں نے hydrogen اور oxygen جن کو ملایا اور water بنایا وہ کہہ رہا ہے کہ اگر water جو ہے بغیر catalyst کے بنائیں گے تو reaction کافی زیادہ slow ہوگا reaction اگر آپ ساتھ کوئی catalyst platinium ڈال دیں تو یہ reaction پھر بہت زیادہ fast ہو جائے گا اس کی speed بہت زیادہ بڑھ جائے گی اسی طرح یہ axial ہے اس کو ہم نے oxidize کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو oxygen کے ساتھ reaction کروایا ہے اور یہ بن جائے گا four اوکے balance کریں گے تو اب اگر آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ copper chloride جو اس کو ہم کہتے ہیں cupric chloride کیا کہتے ہیں cupric c-u-p-r-i-c cupric cupric chloride کی موجودگی میں یہ reaction جو ہے وہ بہت زیادہ کیا ہے بولو fast ہے ٹھیک ہے without catalyst جو ہے اب یہاں پر آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو catalyst ہے basically reaction کو یہاں پر speed up کر رہی ہے reaction کو تیز کر رہی ہے یہاں پر آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ catalyst ایک نیا path develop help کرتی ہے further reaction جس میں اس کی activation energy کم ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے کیسے کم ہوتی ہے یاد رکھ لیں activation energy reactant اور product کے درمیان میں ایک barrier ہے activation energy reactant اور product کے درمیان میں ایک barrier ہے اس barrier کو cross کرنا ہے تو then you will go to the products you will go to the اب ہو کیا رہا ہے کہ پہلے activation energy زیادہ تھی جیسے آپ نے catalyst ڈالی activation energy کم ہو گئی اب آپ کے سامنے میں نے graph draw کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو blue color میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ catalyzed ہے یہاں activation energy کم ہے اگر آپ دوسرے کو دیکھیں تو دیکھیں یہ activation energy کیا ہے یہ والی زیادہ ہے clear اس کا مطلب جس سائیڈ پہ activation energy زیادہ ہے وہ uncatalyzed path ہے اور یہ میں نے blue والا جو ہے اس کو catalyzed لکھا ہے clear ہوگی بات اب آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جو جب آپ catalyst add کرتے ہیں تو rate of reaction speed up ہو جاتی ہے یعنی زیادہ ہو جاتا ہے rate of reaction and the activation energy is lowered ڈھیک ہے activation energy جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے اب catalyst کی catalyzes جو ہیں ان کے دو types ہیں ایک میں نے لکھا ہے homogenous catalyzes دوسرا لکھا ہے heterogeneous catalyzes homogenous catalyzes is a type of process یہ وہ process ہے جس کے میں catalyst اور reactant اور product reactant اور product کو ہم کہتے ہیں reaction mixture کہا کہتے ہیں کہ mixture کا phase اور catalyst کا phase ایک ہوتا ہے خواہ آپ سارے reactant اور product اور even catalyst بھی liquid phase میں لے لیں خواہ آپ ان کو سب کو gas phase میں لے لیں خواہ آپ جس مرضی phase میں لے لیں لیکن تینوں کا کیا phase ہو same ہو مثال کے طور پر دیکھیں SO2 gas O2 gas NO gas SO3 gas سمجھ جاگی بات کی ایتھائیل ایسٹر یہ liquid water liquid ایسٹی کے سا liquid ایتھانو liquid سلفیور کے سا liquid یعنی product reactant اور catalyst کیا ہوں ایک phase میں ہوں تو then it is called homogenous catalyse یعنی is the type of catalyse in which the all reactant product and the catalyst are in same phase are in same phase ایک ہی phase میں ہوں اس کو ہم homogenous catalyse کہیں گے اور if they are in different phase اگر وہ different phase میں مثلا کوئی بھی ضروری نہیں ہے یہ liquid درمیان میں solid ہو یا درمیان میں gas ہو catalyst جو آپ استعمال کر رہے ہیں یعنی ان کا phase different ہو reactant کا اور phase ہو catalyst کا اور phase ہو اب دیکھیں reaction mixture کا اور phase ہے گیس ہے اور یہ کیا solid یہ کیا ہے ایمونیا کا oxygen کے ساتھ react کر کے اینو میں convert ہونا اور water میں ٹھیک ہے ہم نے platinium solid کی شکل میں یہ ethین ہے آپ لوگوں نے metric میں پڑھا ہوگا جو unsaturated compound ہیں اور یہ bch3 ہو جائے گا اور یہ hydrogen add ہو جائے گی تو hydrogen کی addition جو ہے to unsaturated compound this is called hydrogenation اس کو ہم کیا کہتے ہیں hydrogenation کے لیے ہم nickel جو ہے solid شکل میں استعمال کرتے ہیں یہاں تک کوئی confusion نہیں ہونی چاہیے اگر ہے تو پوچھ لیجئے پھر ہم in mass and chemical composition میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک example لکھتا ہوں کہ جو kclo3 ہے اس کی جو decomposition ہے وہ mno2 catalyst کی موجودگی میں ہم کرتے ہیں ایک مثال ہے وہ کہہ رہا ہے کہ potassium colorate اس کی ہم decomposition کرتے ہیں in the presence of mno2 mno2 کا نام ہے manganese dioxide کیا نام مانگنیز dioxide یہاں پر catalyst کے طور پر کام کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے manganese dioxide بالکل chemically unchanged رہتا ہے یعنی unchanged رہنے سے مراد یہ ہے chemically کہ وہ manganese dioxide سے کوئی اور چیز نہیں بن جاتی وہ manganese dioxide ہی رہتا ہے آپ فرق کیا پڑھتا ہے physical appearance change ہو سکتی ہے یہ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے بڑے بڑے granule ہوتے جب reaction complete ہوتا ہے تو یہ powder کی شکل میں convert ہو جاتا ہے کس شکل میں بڑے بڑے granule کا powder شکل میں convert ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ chemically change ہو چکا وہ چیز وہی ہے جس کو جس آپ نے break کر کہ فیزیکل جو ہے وہ چھوٹے particles میں convert ہو گیا تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ لی جئے کہ فیزیکل catalyst change ہو سکتی ہے لیکن chemically catalyst نہیں ہو سکتی اچھا سم ٹائم جو ہے وہ کہہ رہا کہ ہمیں catalyst بہت تھوڑی مقدار میں بہت large amount of reactant کے لیے کافی ہوتی میری بات سمجھ میں آگئی sometimes we need a very small trace amount of catalyst for a very large amount of reactants ہمیں بہت بڑی مقدار میں reactants کے ساتھ تھوڑی سی catalyst جو ہے وہ سفیشنٹ ہوتی ہے مثال کے دور پر آپ کو بتاتا ہوں بھل ہے وہ کہہ رہا کہ ایک میلی گرام 2.5 دی ایم کیوب اور 1.5 دی ایم کیوب آف اوکسیجن اس کے لئے سفیشنٹ ہے آپ دیکھیں یہ میلی گرام ہے اور یہ ڈھائی لیٹر ہے گرام بھی نہیں میلی گرام ہے اور یہ ڈھائی لیٹر ہے تو اس کا مطلب یہ بہت بڑی مقدار کو بھی catalyze کر سکتی ہے آج اب آگلی بات یہ ہے کہ catalyze جو ہے اکثر بڑے بڑے particles کی شکل میں اتنی effective نہیں ہوتی جتنی powder farm میں effective ہوتی جتنی powder farm میں effective ہوتی ہے وہ کہہ رہا کہ اگر آپ platinium solid use کر رہے ہیں کسی بھی reaction کے لئے تو solid کے بڑے بڑے particles جو ہیں بڑے granules جو ہیں ان کی بجائے بڑے بڑے جو size کی stones ہیں ان کی بجائے اگر آپ اس کو powder شکل میں لے جائیں تو وہ زیادہ effective ہوگی مثلا وہ کہہ رہا نکل جو ہے جیسے ہم نے یہاں استعمال کیا hydrogen کے لئے وہ کہہ رہا اکثر نکل جو ہے ground farm میں جو ہے powdered farm میں زیادہ effective ہوتی ہے کس شکل میں powdered farm میں جو ہے وہ nickel جو ہے وہ زیادہ بولو effective ہوتی ہے nickel is more effective in its powdered farm clear تو یہاں تک دیکھ لے کہ اگر کوئی confusion ہے تو پوچھ چلیں پھر ہم آگے چلتے ہیں چلیں پھر ہم آگے چلتے ہیں چلیں چلیں چلیں